لوگوں کو یہاں سے ری دل کی طرف یہاں سے بڑے گی تو دل ان کا گبرائے گا تو اس طرح وہ دل کو ایسے لگے گا کہ جیسے ہارٹ اٹیک آنے والا ہے ایک تو یہ اور جیسے ہی ری یہ پیچھے جائے گی تو یہ والے جو پٹھوں کا کچھاؤ ہے یہ بہت زیادہ ہوگا قنون مفرزہ کی جو آج کی کلاس ہے اس کا عنوان ہے جی ری میدہ ری میدہ یہ اس کو کہتے ہیں جی ایک لیسدار گیس ہے اور یہ اس سے متاثر نبزے ہو سکتی ہیں سردی والی بھی یہ سردی والی یہ بھی اور یہ خوشک سرد نبز یہ تین نبزیں ان میری پائی جاتی ہے جو لیسدار گیس ہے اب یہ کیا لوگ ہوں گے جی سردی والے لوگ ہیں سردی سے رتوبات بڑھ جائیں گی جب رتوبات بڑھیں گی تو پیٹ میں جیسے ہی رتوبات بڑھیں گی تو لیسدار مادہ پیدا ہو جائے گا جس سے ان میں ری پیدا ہو جائے گی اور تبخیر اور گیس بنیں گی تو اس کے علاوہ انہیں نزلہ کام ہوگا بخار ہوگا مٹاپے والے یہ لوگ ہوں گے تو ایسے لوگ سردی والے جن میں ری زیادہ بڑھ جائے تو ان میں کئی پچیدگیاں پیدا ہو جاتی ہیں تو اس کے علاوہ یہ جو خوشک سرد لوگ ہیں انہیں بھی بڑا مسئلہ ہے ری کا ان میں گیسز زیادہ بنتی ہیں جسم تھنڈا رہتا ہے ناف بھی ان کی اپنا آئے دن ناف ہو جاتی ہے اور اس کے علاوہ دل کی گبرات ہوتی ہے ان لوگوں کو یہاں سے ری دل کی طرف یہاں سے بڑھے گی تو دل ان کا گبرائے گا تو اس طرح وہ دل کو ایسے لگے گا کہ جیسے ہارٹ اٹیک آنے والا ہے ایک تو یہ اور جیسے ہی ری یہ پیچھے جائے گی تو یہ والے جو پٹھوں کا کچھاؤ ہے یہ بہت زیادہ ہوگا تو یہ والی سائٹ زیادہ متاثر ہوگی اور جن کا یہ مسئلہ زیادہ ہے تو ان کے دونوں کندے بھی درد کر سکتے ہیں یہ ہیں جی خوشکی والے لوگ اور دردے ری جو ہے یہ جب باڈی میں ایک ایسی یہ گیس ہے جو پوری باڈی میں ارکت کر سکتی ہے کہیں بھی تو یہ بعض جو عورتوں میں یہ مسائل جاب آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ صبح مجھے وہاں پہ وہ ٹکھنے میں درد تھا تو اب دوپیر کو مجھے اپنا گھٹنے میں درد ہے تو اب مجھے جو ایک گھنٹہ بعد میرے کمر میں درد ہے وغیرہ یہ ری چلتی رہتی ہے اور اس کی اپنا جگہ بھی بدلتی رہتی ہے جس کی وجہ سے درد کے مقامات مختلف ہو سکتے ہیں تو لہذا جب جسم سے ری کا حراج کر دیں گے تو انشاءاللہ یہ جو تمام طرح مسائل ہیں یہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے تو ان کا علاج سردی والوں کا اور خشکی والوں کا علاج لگ لگ کریں گے سردی والوں کا علاج کیا کریں گے ایک تو انہیں دیں گے جی تین شدید جس میں اپنا لہوں دس گرام جلوتری بیس گرام اور دالچینی تیس گرام ایک تو یہ ان کا سفو بنا لیں گے اور پانسو میلی گرام کا کیپسول بار لیں گے ساتھ دیں گے انہیں چار شدید چار شدید میں چیزیں کی آتی ہیں جوائن دیسی رائی اور تیز پات یہ تینوں اہم وزن ہیں اور یہ ایک ازار میلی گرام کا یہ کیپسول بار لیں تو ساتھ جوارش اپنا عملی استعمال کریں تو انشاءاللہ جلد فرق پڑے گا تو یہ آپ ازلاتی کعوے سے استعمال کریں تو باقی یہ خوشکی والے جو لوگ ہیں ان کو کیا کریں گے جی انہیں دیں گے جی تریاکے میدہ اور جوارش جالی نوس تریاکے میدہ میں کیا چیزیں آتی ہیں اجوائن دیسی چالیس گرام گندہ کاملہ سار اور پدینا بیس بیس گرام اس کا سفو بنا لیں آدھی چمچ یہ لیں ساتھ ایک چھتائی چمچ جوارش جالی نوس کی لیں تو یہ آپ گودی کعوے سے لیں گے جو گودی کعوہ آپ کو بتایا ہے اجوائن دیسی اور پدینے کا اس کعوے سے لیں گے تو انشاءاللہ بہت جل جیسے جسم میرارت بڑے گی تو یہ ری ختم ہو جائے گی مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو اپنا آپ کو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اجازت اللہ حافظ